موسیقی اسلام علیکم سکرپینز میں ہوں شیخ زوار ازا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرولجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل و حمد 27 سپٹیمبر تو تھرڈ اکٹوبر آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر گا سکرپینز یہ ویکلی اور سکوپ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت جو اچھی خبریں ہیں اور ایک خبر جو محتاط روش کی ہے آپ اس پر فوکس کریں گے مکمل ویڈیو دیکھئے گا اور ہو سکے تو آج کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں کچھ پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایسے تمام افراد جو 24 اکٹوبر سے لے کے 23 سپٹیمبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں سواری 23 نومبر کے دمیان پیدا ہوتے ہیں ایسے تمام لوگ جو ہے وہ سکارپین ہوتے ہیں اور کنفرم ڈیٹو پر پتہ نہ ہو تو نون زال زواد زویں یہ جن کے بھی کیپٹل ورڈز ہوں یعنی ان روح سے اگر آپ کا نام شروع ہو رہا ہے تو بھی آپ سکارپین کو جو سن سکتے ہیں اور اسی کو آپ جو ہے وہ فالو کیجئے آپ کا بہترین جمسٹون مرجان اور اس وقت آپ کے لیے پہننا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ گارنٹ بھی پہن سکتے ہیں سرخ عقیق پہن سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے ذہن میں رکھئے گا چونکہ مارس میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا کہ آپ کے ذائجے کے چھٹے گھر میں جو ہے یہ اب ریٹو گریٹ ہو چکا ہے آپ کی صحت اور آپ کی پرسولیٹی دونوں اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں جب مرجان کی ضرورت ہوگی اور میں نے صدق بتایا تھا نو سو گرام دال مسور یا مرگی کی کلیجی ہر منگل کو صدق دینا اپنا معمول رکھئے یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا دیگر میں آپ کے ٹوئنٹی سیون سپٹیمبر کو سکارپیو میں آ جائے گا یعنی آپ کے اسینڈنٹ میں مر کر ہی آئے گا یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو فائدہ کیا کیا دے گا سیٹنٹ ٹوئنٹی نائنٹ آف سپٹیمبر کو یہ بھی سٹینڈ بائی ہو رہا ہے لاس وی بھی میں نے کہا تھا یہ گوڈ نیوز آپ کے لیے آ رہی ہے وہ بھی آ چکی وینس یہ آپ کے ذائچہ کے گیارویں گھر میں جو ہے اس کو حبوت ہوگا گوڈلک کو ڈیمج کرے گا اور تین اکتوبر کو یہ آپ کے ذائچہ کے گیارویں آ جائے گا اور جتنی دیر یہاں پہ قیام کرے گا یہ آپ کے لیے تھوڑی سی alarming situation ہوگی آپ کے لیے اس کی بہت زیادہ امیت اس لیے ہے کہ یہ آپ کے ساتھویں گھر کا بھی حاکم ہے آپ کے بارویں گھر کا بھی حاکم اور گیارویں گھڈلک کے گھر میں اس کو جو ہے نیگٹیوٹی ہو رہی ہے سو میں نے specially آپ سے کہا تھا کہ آج copy pencil پاس ہک لیں تو بہتر ہوگا سب سے پہلے بتاتا چلوں 25 سپٹیمبر کو live ایک session آپ کے لیے arrange کیا گیا ہے تین سے چار بجے دوپہر آپ کوئی بھی ایک سوال جو ہے وہ پوچھا کیں گے آپ نے confirm date of birth place of birth اور time of birth کے ساتھ آپ on call ہمیں join کر سکتے ہیں just on call not on whatsapp یہ زین میں رکھیں دوسری طرف 25-26 کو flat جو ہے وہ discount ہے آپ کے لیے ہماری website java jam.com پہ اس opportunity کو بھی جو miss نہ کیجئے گا اس کی details آپ کو ہمارے social media network پہ youtube پہ بھی whatsapp پہ بھی instagram پہ facebook پہ twitter پہ سب جگہ آپ کے لیے available ہے آپ اس کی details وہیں دیکھ سکتے ہیں mercury 27 سپٹیمبر کو آپ کے ascendant میں آجا گئی یہ آپ کے ذائب کے بارویں گھر میں رہتے ہوئے کچھ آپ کو متاثر کر رہا تھا لا شوری طور پہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیلی کے حوالے سے جو چارے تھے وہ نہیں رہا تھا تو اس کے معاملے میں آپ desperate تھے دوسری طرح مرکری بھی مارس بھی retrograde ہے اور یہ دونوں پوزیشن میں بھی کھڑے تھے اب مرکری اپنی پوزیشن جب change کرے گا تو یہ آپ کو self confidence کی طرف لے کے آئے گا آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں ان نظر آئیں گے آپ کو اور اچھی بات جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کی اپنی سوجبوج میں اضافہ ہوگا آپ کو حاصل ہو سکے گا learning کی پوزیشن میں جائیں گے سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا آپ میڈیا یوز کریں گے اب بہت different ways سے یعنی آپ اس میں جو ہے وہ multi dimensions میں جا سکتے ہیں آپ literature پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں یہ تمام میڈیمز جو ہیں وہ آپ یوز کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا جو ہے وہ موقع ملا اور اسی طرح یہ چونکہ آپ کے آٹھویں گھر کا بھی آکے میں ascendant میں آئے گا تو یہ آپ کے لئے کافی بہتری لے کے آئے گا آپ ذہنی دباؤں سے نکل رہیں گے اس کے علاوہ یہ آپ کے گیارویں گھر کا آکے میں تو آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ اپنے brain کو use کریں گے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اپنے goals کو کیسے achieve کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے وہ ملتی چلیں گے کاروباری والے سے جو آپ نے steps لیے تھے پچھلے دنوں جو آپ کو result نہیں مل پا رہا تھا اور آپ تھوڑے پریشان تھے اب وہ معاملت بھی آپ کے جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے financial position کا Lord already میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا وہ stand by ہو گیا تھا جیپٹر آج جو ہے وہ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم سیارہ 29 سپٹیمبر کو جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو آج یہ خبر بھی آپ کے پاس آگئی یہ آپ کے چوتھے گھر کا بھی حاکم ہے آپ کے نظر کی سفر کھل دیں گے قریبی زیوکارپ کے ساتھ جو آپ کے تعلقات damage تھے جو بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی problem تھی اگر تھی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اب آپ کے social activities میں اضافہ ہوگا expand ہونے جا رہی ہے basic education آپ کی بہتر ہونے جا رہی ہے communication کی طرف آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اب move کریں گے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور اپنی بات کو بہتر طریقے سے آپ پیش کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے basic education اس میں بہتری آئے گی scale 12 سے 14 تک کی education میں بہتری آئے گی یعنی اس ہفتے میں اگر کہوں تو education کے تمام scales آپ کے جو ہیں وہ بہتر اور secure zone میں جو ہے وہ جاتے نظر آ رہے ہیں خان کی محول اچھا ہوگا والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں سواری اور جگہ کی تبدیلی کے لیے آپ کو بہتر موقع ملے گا نزدیکی سفر آپ کے جو تھوڑے سے close تھے اب یہ بھی جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ اب property کا لین دین آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے وہ communication اگر آپ نے کوئی buying یا selling کرنی تھی جو رکی بھی تھی اب وہ آپ کے جو ہے وہ دوبارہ continue ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دو چیزیں بہت ہیں آپ کی frequency کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے آپ کی منگنی تیہ پانے کے امکانات موجود ہیں یا کمز کم communication سٹارٹ ہو جائے گی اس کے حوالے سے لیکن آپ کی شادی تیہ پانے کے امکانات ابھی کم ہیں یا اگر آپ already married ہیں تو آپ کو اپنی شراغتی زواجی تعلقات پر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا وینس جو کہ آپ کے بارویں گھر کا بھی حاکم ہے یہ حبوت میں جا رہا ہے اب مخالفین بہت strong ہیں کوشش تو کریں گے لیکن اتنی کامیابی نہیں ہے پھر بھی محتاط رہنا بہت اچھا ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے شریک عیاد کے ساتھ کسی بھی قسم کی بیس و تقرار سے آپ نے گریز کرنا ہے especially خواتین کو میں کہوں گا کہ آپ نے اپنے husband کی جو بھی رائے جیسی بھی ہے غلط ہو صحیح ہو کوئی بات نہیں آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے اس وقت نہیں یہ وقت نہیں ہے چونکہ اس وقت آپ کا جو live partner ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے کی position میں نہیں ہوگا اس بات کو آپ کو understand کرنا ہوگا چونکہ یہ چھوڑی اور خربوزے والی بات ہے نقصان at the end ہمارے معاشرے میں خواتین کا ہوتا ہے so آپ کو بہت محتاط رہنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ اپنے شریک عیاد کو بلکہ آپ نے sport کرنا ہے چونکہ mercury آپ کے ascendant میں جو ہے وہ positive ہے یہ وقت ہے اپنے شریک عیاد کو احساس دلانے کا کہ آپ اس کے شریک عیاد ہے آپ کی بس موقع ہے اپنی importance کو اپنے حسن سلوک سے جو ہے وہ آپ اجاگر کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اس ماملے کو بہتر طریقے سے جو ہے سمجھ جکے ہوں گے اسی طرح اگر آپ joint adventure میں کام کر رہے ہیں partnership میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو بے حد جو ہے وہ محتاط روی کی ضرورت ہوگی ایک طرح فات صاحب نے آ سکتے ہیں لیکن آپ نے ان چیزوں کو ignore کرنا ہے 600 گرام یا 6 کلو چینی کا صدقہ دینا آپ کے لئے بے حد ضروری ہوگا تاکہ آپ کے شراغتی ازدواجی تعلقہ جو ہے یہ damage نہ ہو اسی طرح اگر آپ immigration apply کرنا چاہتے ہیں especially اگر spouse visa پہ تو میں کہوں گا یہ وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ نے کسی کوشش سے بھی جو ہے وہ grace کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ already پاکستان سے باہر مقیم ہیں تو آپ کو وطن واپسی کی رہا دیکھنا پڑ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ spiritual remedy کی ضرورت ہوگی ہمارا number display پہ آ رہا ہوتا ہے individual chart سے آپ کو بہتر guideline جو ہے وہ مل سکتی ہے امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے informative ثابت ہوئی ہوگی اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو subscribe کر کے bell button push کر لیجئے گا اور اگر آپ already ہمارے viewership میں ہیں تو یہ ویڈیو share ضرور کر لیجئے گا اجازت چاہوں گا خدا حافظ